تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی مرتد دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی کافر رومنز اور پرشینس تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی بلوائی چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سامین مطل میں آپ نے دیکھار سنا انداز گفتگو کہ پہلے خلیفہ کے مخالف مرتد دوسرے خلیفہ کے مخالف کافر تیسرے خلیفہ کے مخالف بلوائی چوتھے خلیفہ کے مخالف رضی اللہ عنہ اتنی دشمنی یعنی کہ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی کہ آپ ان کے مخالفین کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یعنی جو چوتھے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین کو رضی اللہ عنہ کہے وہ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دشمن ہے یہ اس نے اصول اپنایا ہے آج ہم آپ کو دکھائیں کہ اس کے پانچ اصول جن کی خود خلاف ورزی کرتا ہے اور خود لانتی بنتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دشمن بنتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ بنتا ہے ان ہی کی ویڈیو سے ہم آپ کو دکھائیں گے اس نے اصول اپنایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین کو رضی اللہ عنہ کہنا اتنی دشمنی ہے یہ اور اسی ویڈیو میں چار منٹ بعد کہتا ہے کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتا ہوں اور جب آپ آتا ہے تب ہی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں خلیفہ کے مخالفین کون ہے رضی اللہ عنہ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی رکو ذرا صبر کرو لانا تو ایسے شخص پر جو اصول یہ بناتا ہے اور خود توڑتا ہے یہ صرف دھوکہ دیتا ہے شیطانی مکرو فریب کرتا ہے اس شیطان نے پہلے کتنا بڑا دعویٰ کیا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین ہیں جنہیں آپ ان کو رضی اللہ عنہ کے نا یہ دشمنی بہت بڑی یعنی جو رضی اللہ عنہ کے وہ دشمن ہیں تو سب سے بڑا دشمن کون ہوا مرزا خود ہوا کیونکہ اس نے خود اصول بنایا ہے ہم نے ترے اصول بنایا ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو مخالفین تھے ان میں مسلمان بھی تھے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ بھی تھے جنتی بھی تھے تلہا اور زبیر اور عاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا ہے انہیں رضی اللہ عنہ کے نا ہے حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان سے اجتحادی خطا ہوئی ہے جہاں تک بہات ہے حضرت ابوبکر صدیقی ان کے مخالف مرتد تھے حضرت عثمان غنی کے مخالف بلوائی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مخالف کافر تھے تو یہاں بات کچھ اور ہے کہتا ہے جناب انہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ٹوٹ مارتا ہے تانہ دیتا ہے اور خود رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے اصول بنا کے اس کو توڑا ہے اور دشمنی حضرت علی سے کر رہا ہے اپنے اصول کے مطابق اور لانتیں اپنے اوپر ڈلوارا ہے اور اس نے اپنے ریسرچ پیپر میں کیا لکھا ہے یہ اس کا ریسرچ پیپر ہے راہ فضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر دو پہ لکھتا ہے کہ کساس سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں اختلاف رائے کا پیدا ہو جانا ان جنگوں کا اصل سبب بنا اور وجہ نہیں تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلوائی نے شہید کیا تھا تو وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے تو حضرت امیر معاویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ ان کو پکڑے ان کو سزا دیں اس میں اختلاف ہو حضرت علی یہ نہیں تھے کہ میں سزا نہیں دوں گا آپ فرماتے ہیں احلات بہتر ہو تو سزا دوں گا اسی بات پر کیا ہوا جنگ ہوئی اور آگے لکھتا ہے صفحہ نمبر تین پہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطی اشتہادی تھی پہلے یہی موقع والے سنت کا اچھا اس انتہائے نازک موضوع پر دو صحیح حدیث ملاحظہ فرمائیں ترجمہ پہلی صحیح حدیث کہ سیدنا عمر بن آس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا جب کوئی حاکم اپنے اشتحال سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلہ پر پہنچ جائے تو اسے دگنہ عجر ملتا ہے اور اگر وہ اشتہادی خطا کر بیٹھے تو بھی اچھی نیت پر اس کے لئے ایک عجر ہے صحیح بخاری حدیث تبرد سات ازار تین سو باون آگے کیا لکھتے ہیں نوٹ آگے لکھتے ہیں نوٹ جنگ جمل اور جنگ سفین میں امیر المؤمن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو دگنہ اور مخالفین کو انہیں بھی ایک عجر ملے گا کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ رضی اللہ عنہ مجتہت ہیں صحابہ بھی کہہ رہے ہیں مجتہت بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی عجر ملے گا جو حضرت علی کے مخالفین تھے آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب رضی اللہ عنہ کے ہیں دشمنی ہیں ان کے مخالفین کو اور خود لکھ رہا ہے سیدنا معاویہ سید آئیشہ اور سیدنا معاویہ اپنے ہی اصول کے تحت یہ لانتی بنتا ہے حضرت علی کا دشمن بنتا ہے تو ان کے اپنے کوئی اصول نہیں ہوتا ہے یہ لانتی اور گمراہ اور دشمن ہیں صحابہ اور دشمن اہل بیت لوگ ہوتے ہیں دوسرا اصول اس کا دیکھی ہے کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ اس نے اصول بنایا کہ کسی کے کہنے پر کس نے کس نے اور کس کے کہنے پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا آپ کو ان کی والدہ کا بتائیں گے آپ کو فلا فلا بتائیں گے لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ جناب ان کو کس نے شہید کیا ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ ہی کے ریسرچ پیپر سے بتاتے ہیں آپ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتے ہیں آپ نے اصول بنایا کہ کس کے کہنے پر کس نے اور کس کے کہنے پر ان کو شہید کیا کس نے شہید کیا اور کس کے کہنے پر آپ نے اپنے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے کہ سیدنا ابوالغادیہ نے حضرت امار بن یاسر کو شہید کیا جس نے شہید کیا جو قاتل ہے آپ کے بقول وہ تو سیدنا ہے آپ کے سردار ہے یعنی آپ کے سردار نے آپ کے سردار کو شہید کیا یہ اس کا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر صفحہ نمبر نو پہ لکھتے ہیں کہ پھر سیدنا ابوالغادیہ مزید فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فلان میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا فلان ایک شخص میری محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا بڑی بریکٹیں اس نے لگائی ہیں حضرت علی کا کول نکل سے پہلے ہی بریکٹ لگا دے گا تو یہاں بریکٹ لگا کے یہ نہیں بتایا کہ یہ کون فلان تھے اور کن کو گالیاں دے رہے تھے کہتا ہے کہ برائی کے ساتھ ذکر کر رہا تھا حالانکہ وہ یسبو کے لفظ ہیں عبدالرامان بن عوف کو خالد بن ولید نے گالی دی گالی دی گالی دی بڑی گردانے کرتا ہے یہاں بھی لفظ وہی یسبو ہے آپ نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ میری ایک محبوب شخصیت کو گالیاں دے رہے تھے وہ فلان کون تھے یہ بھی نہیں لکھا یہ دونہ بھی ہے فلان عمار بن یاسر تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہے تھے تو یہ ابوالغادیہ کہتا ہے کہتا ہے میرے سیدنا سیدنا ابوالغادیہ کہتا ہے تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم اگر لشکر میں تو میرے ہتے چڑ گیا تو تجھ سے نمٹ لوں گا پھر جب جنگ سفین کا دن برپا ہوا تو اچانک وہی شخص مجھے میدان جنگ میں مل گیا اس نے زرہ پر رکھی تھی مجھے زرہ میں ایک شگاف نظر آیا تو میں نے تاک لگا کر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا تاک لگا کر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا تو کس وجہ سے مار ڈالا کہ وہ حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہے تھے خود بتا رہے ہیں لیکن یہ ہاں کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یا کسی اور صحابی نے ان کو کہا اب جناب تم انہیں جا کے قتل کرو کس کے کہنے پر جھوٹ نکلا اس کے اصول سے جھوٹ نکلا آگے کیا لکھتے ہیں لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ وہ مقتول شخص تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھے یعنی اس وقت سیدنا عبالغادیہ سیدنا عمار بن یاسر کے اہم مرتبے سے نواقف تھے انہوں نے مار ڈالا تو مارنے والے کو نے سیدنا عبالغادیہ کیوں مارا کہ سیدنا عثمان کو گالیاں دے رہے تھے کون سیدنا عمار تو سیدنا نے سیدنا کی وجہ سے سیدنا کو مار ڈالا یہ ہے جناب تو اپنا اصول کدھر گیا تیرا تیرے ہی ریسرچ پیبر سے ہم نے دکھایا ہے اتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا لان تھی یہ تھا اس کا دوسرا اصول جس میں خود بھستا ہے اور اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے تیسرا اصول ظاہر ہے کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر آتی ہیں کبھی اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں کبھی آزمائش کی صورت میں آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعن عذابِ الٰہی نہیں کہا سکتے کیونکہ یہ خالصتا علم الغعیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے بعض لوگ ہر چیز کو عذابِ الٰہی کے طور پر پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت بڑی جھرت ہے یعنی آپ کے مخالف کے اوپر تکلیف آ جائے تو آپ کہتے ہیں یہ اس کے اوپر عذاب ہے وہی آپ کے اپنے کسی پر تکلیف آئے تو آپ کہتے ہیں یہ عذاب ہے سب کے لئے عذاب کا لفظی استعمال کریں کوئی ترمومیٹر دنیا میں موجود نہیں ہے جو یہ جج کر سکے کہ یہ انسان پر جو آنے والی تکلیف ہے یہ عذاب ہے آج کی ڈیٹ میں ہر چیز کو آپ نے عذاب کے طور پر ہی ریٹ کرنا ہے روکو ذرا صبر کرو مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں جو مرضی ہوتے ہیں ہم منگولوں کی اولاد ہیں ان کو پتا نہیں ہے منگولوں نے آتے لگے ہیں تو سارے بابے منگولوں نے بڑے ہوئے ہیں جتنے اولیاء اللہ نے وہ تو کوئی صوفی کام نہیں آئے مگولوں نے چھوڑے ہیں اور یہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بزرگ بابا کام نہیں آتا بابا فرید الدین اتار جس کو چھے سو ستائیس ہجری میں منگولوں نے منگولوں نے منگولوں نے کٹ کے رکھ دیئے ان کے سارے بابے سیلاب کو عذاب نہیں کہیں گے کسی بھی چیز کو عذاب نہیں کہیں گے کیونکہ عذاب الہی صرف وہی سے پتا چلے گا قطعن عذاب نہیں کہیں گے اور آگے کیا کہتا جناب منگول منگول عذاب بن کر آئے مسلمانوں پر تو منگول تو بعد میں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اتنی ہے تو تجھ پر کیا وحی نازل ہوئی تھی تجھ پر کیا وحی نازل ہوئی تھی کہ جناب منگول عذاب الہی ہیں میں منگول ہوں ہم منگولوں نے بابوں کو مارا ہے ان ولیوں کو مارا ہے پھر منگول کے بچے ان جہنمیوں کے بچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جو جاہلی نصب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا عالی تناصل کاٹ کے موں میں لے لے یہ بات قرائے نہیں کہنا ڈائریکٹ کہنا کہ اتنا بڑا خناس ہے تو جاہلوں پر ان کافروں پر تو فخر کر رہا ہے اور کہہ رہے کہ عذاب الہی ہیں کیا تجھ پر وحی نازل ہوئی اصول بنا لیا نا کہ کسی چیز کو بھی ہم عذاب الہی نہیں کہیں گے لوگ تو جناب چھوٹی چیٹیو باتوں پر دوسروں کیلئے عذاب الہی کے لفظ کہہ دیتے نہیں آزمائش کہیں گے تو آپ کہہ دیتے ہیں جناب مسلمانوں پر آزمائش آئی تھی نہیں عذاب الہی آیا منگولوں کی شکل میں میں منگول ہوں لانت ہو ایسے منگولوں پر جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا اور ایسے منگول پر لانت ہو جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ابو دعو شریم حدیث ہے پانچ ہزار ایک سو سولہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ اپنے فوت شدہ آبا اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جہنم میں پہنچ چکے کافر ان پر فخر کرنے سے باز آ جائیں یہ فخر کر رہا ہے ہم منگول ہیں ہم کسی کو نہیں چھوڑتے کتنا بڑا لانتی ربی علیہ السلام کی تعلیم کو پسے پس ڈال رہا ہے یہ ہوتے ہیں لانتی گمرا اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ ایسا ہے جو فخر کر رہا ہے ایسا ہے کہ اپنی ناک سے غلازت دھکیل رہا ہے ناک سے غلازت دھکیل رہا ہے منگولوں کی غلازت کو ناک سے دھکیل رہا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ نے آبا اجداد پر تمہارے جاہلی فخر غرور کو ختم کر دیا ہے اللہ نے جاہلی فخر کو غرور کو ختم کر دیا لیکن یہ غرور کر رہا ہے جنہوں میں منگول ہوں لانتو ایسے منگول پر جو جاہلی نصب پر فخر کرے وہ جا کے اپنے باپ کا آلہ تناصل کار کے موں میں لے لے اسلام 63 میں روایت ہے سلسلہ حدیث سید 409 نمبر آپ پڑھ کے دیکھیں کتنا بڑا خناس آدنی ہے تو اس کے اصول سے ہم نے بتایا کہ اپنے اصول کے مطابق کتنا خناس جاہل اجل گمراہ بنتا ہے کہ یہ کہتا ہے جناب کتان کسی کے لئے ہم عذاب الہی نہیں بولیں گے آزمائش بولیں گے اور خود کہہ رہا ہے منگول عذاب الہی بن کے آئے اپنے اصول سے جھوٹا نکلا گزرے ہیں وہ سارے انہیں کو کوٹ کری جا رہے ہیں اگر یہ نیبدار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ہوں سندوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا جیسے آپ نے کہا طریف علی ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں ہم احادیش کی تعبیل کرتے ہیں میں بار بار بھی کہوں گا نیبدار صاحب کو بھی غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو کہ اگر ان کی بریاد کیوں پر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیا ہوئے پھر آپ ضرور اسے سوال ہو رہا ہے کہ بخاری مسلم میں بھی غستاخانہ روایات ہیں غامدی اور دوسرے کہتے ہیں تو جواب کہا دیتا ہے ہم اس کی تعویل کریں گے ہم ان کی احادیش کی تعویل کرتے ہیں اور اگر ان کی بنیاد پر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیا پھر آپ ٹوٹ کریں یعنی ہے تو روایات غستاخانہ لیکن کسی مسلمان نے اگر ان عقیدوں ان احادیش کی بنا پر عقیدے بنا لیا پھر آپ ہمیں کہیں مطلب ہے کہ کسی مسلمان نے ان غستاخانہ روایت پر عقیدے نہیں بنائے تو معلوم ہوا کہ اگر بخاری ہو مسلم ہو نسائی ہو مشکات ہو کسی بھی حدیث میں موضوع روایت ہے یا غستاخی والی روایت ہے تو اگر کسی مسلمان نے عقیدے نہیں بنا لیا تو ہم ان میں تعویل کریں گے ان احادیش کی جو کتابیں ان کو جلائیں گے نہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمانوں نے جناب یہ کس طرح کی گستاخیاں کی ہیں یہ تعویل کر رہا ہے جناب بخاری میں آ جائے ایسی روایات مشکات میں ایسی روایات آ جائے آپ ان کی تعویل کریں گے مسلمانوں کو گستاخ نہیں کہیں گے کیونکہ مسلمانوں نے ان پر غلط عقیدے نہیں بنا لیا تو آپ نے ایک جھوٹا واقعہ پکڑا ہوا ہے چشتی رسول اللہ اس کی کوئی سند نہیں آپ پیش کرتے ہیں اور آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے چشتی رسول اللہ پہ اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بریلوی اٹھارہ سو چھارویز کے بعد آئے ہیں پہلے بریلوی نہیں تھے پہلے اگر مسلمان دیکھنے تو ہمیں دیکھ لیں اتنے بڑے جھوٹے انسان ہو ایک طرف کہتے ہیں تو چشتی رسول اللہ علیہ کا بنیادی عقیدہ ہے تو جناب چشتی کب پیدا ہوئے ہیں کب وفات پائی مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بارہ سو چھتیس اس وی کو فوت ہو جاتے ہیں تو یہ بریلوی کا بات ہے اٹھارہ سو چھانوے اٹھارہ سو چھانوے سے پہلے ہے نا بارہ سو چھتیس تو آپ کے بابے ہوئے ہیں نا آپ کو انٹی وائنم جو ہم دے رہے ہیں کہ آپ کے بابے ہوئے ہیں الزامی جواب اور یہ بنیادی عقیدہ کس کتاب میں ہے اٹھارہ سو چھانوے کے بعد جو بریلویوں کی کوئی کتاب ہے اس میں بنیادی عقیدہ بتائیں جناب آلہ حضرت نے سبس نابل کے تعریف کی ہے نا تو کیا تعریف کرنے سے کسی کی تعریف کتاب کی تعریف کرنے سے وہ اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ عقیدہ بن جاتا ہے یہ کس جاہل ہے آپ کو کہا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ بار بار لکھتے ہیں کہ اولیاء چشت کی طرف جتنے بھی واقعات تقریباً وہ منصوب ہیں وہ سارے جھوٹ ہیں اس طرح کے اور آلہ یہ بھی لیکھتا ہے کہ کسی کتاب کو کسی مصنف کی طرف اگر منصوب کیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر بات اس کی ہو تو نہ وہ کتاب محید الدین چشتی کی ہے ایک غلط واقعہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آج بھی اگر مرزا یہ کلمہ پڑھے گا تو ہم کہیں گے یہ مشرک ہے کیونکہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے اب مرزا خود کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی طرف منصوب ہو اس لیے ہم ان کو مشرک نہیں کہتے ہیں اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کو بات منصوب کر دی گئی ہو ہم نے اس لیے پکڑی بھی ہے کہ ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا لوگ وہ تو کہتے ہیں یہ انہی کی بات ہے آن کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر تمہاری پبلی کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چڑھائیں گے ہمیں تو ایک بہانہ چاہیئے تھا ہمیں تو مل گیا ہاں ہمیں بہانہ چاہیئے تھا بہانہ مل گیا یہ آن کرتے ہیں جھوٹے انسان ہم تو کہتے ہیں جو پڑے گا تو ہم کہیں گے مشرک ہے آن کب ہم کر رہے ہیں جنا مناظرین نے کیا ہاں مناظرہ کیا ہمیں نے تیرے چیلے سے مناظرہ کیا ہے اور ہم نے اسے بتایا کہ اگر تُو پڑے گا تو میں کہوں گا تُو مشرک ہے ہم کہتے ہیں آج اگر مرزا پڑے گا مرزا کا چیلہ پڑے گا مشرک ہے اور مرزا کے چیلوں نے گلیوں میں جا کے لوگوں سے پڑھوایا کہ چیستی رسول اللہ پڑھوا ہم کہتے ہیں وہ مشرک ہیں انہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم لوگوں کو کہا تمہیں پیسے دیتے ہیں تم نبی علیہ السلام کو گالی دو لا حول ولا قوت یہ بھی گستاخی ہے تو یہ اپنے ماننے والوں کو کس طرح گستاخ بنا رہا ہے اگر آپ پھر ڈراما یہ کہتے ہیں ان کتابوں کو پھر ان کی پرنٹک بند کروا دے ہم کہتے ہیں بخاری کی بند کروا دو ہم تمہارے ساتھ ہیں مشکات کی بند کر آ دو جس میں تم خود کہتے ہو کہ ایسی روایات ہیں جن کو ماننے کی بندہ بیمان ہو جائے ابھی تم نے خود کہا ہے کہ جناب بخاری میں ایسی روایات ہیں مسلمان نے عقیدے نہیں بنائے لیکن روایات ہیں تو ہم کہتے ہیں اس طرح کے واقعات ڈھیر سارے ہیں مسلمان نے عقیدے نہیں بنائے ہمارا عقیدہ نہیں ہیں لاکو چشتی ہیں کسی ایک چشتی نے بھی یہ کلمہ نہیں پڑا مطلب ان کا عقیدہ نہیں ہے غلط اس طرح کے جو ہے واقعات ہیں تو غلط واقعات پر بھونڈی بات کرنا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے لانا تو ایسے شخص پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی پر کفر کا فتوہ لگا ہے اور وہ کافر نہیں تو کفر اس پر لوٹ آئے گا خود بھی کافر بن رہا ہے اپنے ماننے والے کو بھی کافر بنا رہا ہے بار بار اس چیز کا ذکر کر کے ہم تو پڑھتے نہیں ہم تو اس کو شر کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جناب میں سب کو مسلمان کہتا ہوں میں سب کو مسلمان کہتا ہوں بریلویوں کو مسلمان کہتا ہوں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں کیسے مسلمان ہو ایک طرف کہتے ہیں کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے جن کا بنیادی عقیدہ ہوگا وہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے ہم کہتے ہیں مرزا اور ان کے چیلوں کا اگر یہ بنیادی عقیدہ ہے تو ہم انہیں مشرق کہیں گے تم کیسے مسلمان ہو کہتے ہیں کہ جناب شرک کر رہے ہیں اور ان کا بنیادی عقیدہ ہے اور میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں جو کہ ایک جاہل چھوکرہ ہے حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویڈ سنیں ان علماء کی لینگویڈ سنیں یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرہ ہے الفاظ دیکھیں حالیٰ کہ مجھ سے وہ پانس سات سال ہی بڑے ہوں گے اس سے زیادہ بڑے نہیں لیکن یہ الفاظ اور آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویڈ استعمال کی ہے عمر صدیق نے اس کو جب کہا کل کا چھوکرہ کہتا ہے یہ بازاری زبان ہے دیکھیں علماء کی زبان کیسی ہے یعنی چھوکرہ کہنا یہ بازاری زبان ہے یہ اس کا اصول ہے اب اسی اصول کو کیسے توڑتا ہے اور گستاخ اور لانتی کیسے بنتا ہے پروفٹ کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلی کی مت مار دی دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندر وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرہ آکے میں بتائے گا وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرہ آکے میں بتائے گا ایک میرا کلپ کٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کی ہے یہ کوئی نیگٹیف ورڈ ہے ہمارے سب کانٹینٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے اس کو چھوکرہ کہا جاتا ہے یہ کوئی نیگٹیف ورڈ نہیں یہ اس طرح کی جب آپ چبلے مارتے ہیں تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑے پلے کوئی شاہ نہیں جائے چبلے ہی زونوں زاڑے کلے دیکھا جی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ لفظ استعمال کیا یہودی کہتے تھے یہودی تو کہتے ہی نہیں تھے اپنی طرف سے مزید گستاخیاں اس نے شامل کی ہیں اور اس گستاخی پر معافی نہیں مانگی کہتے ہیں آپ یہ تو انڈیا پاکستان میں بولا جاتا ہے یہ چبلے مار رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے چبل تو تو مار رہا ہے تو انہیں اصول بنا لیا اگر مجھے کسی نے چھوکرا کہا تو وہ تو گستاخ ہے اور بزاری زبان ہے اور خود تو کیا کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بزاری زبان استعمال کر رہا ہے دوستو آپ نے اس کو سمجھنا ہے کتنا دو نمبر آدمی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چھوکرا لفظ اس کا دفاع کر رہا ہے جناب میں نے صحیح کہا اور اس کو جب چھوکرا کہا گیا کہتا جناب وہ بزاری زبان ہے اپنے اصول کو کیسے توڑ رہا ہے ہم نے آپ کو پانچ اصول اس کے بتائے اپنے اصولوں کے شکندے میں کیسے پھنس رہا ہے اور کیسے زلیل اور رسوہ ہو رہا ہے ایسے زلیل اور رسوہ آدمی کے پیشے مت جائیے حقیقت جانئے کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے ہم نے اس کے دو سو پچاس جھوٹ پکڑے دو سو پچاس دنیا میں ایسا لانتی نہیں ہوگا جو قرآن سامنے رکھے حدیثیں سامنے رکھے کتابیں سامنے رکھے اور اتنے جھوٹ بولے دو سو پچاس جھوٹ ایک جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لانت تو دو سو پچاس جھوٹ بولنے والے پر کتنی لانتی ہوں گے اپنے اردگرد والوں پر بھی لانت بھیجوارا ہے خود بھی بڑا لانتی بننا ہے اس لیے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے اس طرح کی بھونگیاں مار رہا ہے اپنے اصولوں کو توڑتا ہے اپنے اصولوں کی زد میں آتا ہے اور اپنے اصولوں ہی کی نظر میں بہت بڑا گستاخ بنتا ہے اس گستاخ سے اپنے اور اپنی نسل کا ایمان بچائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ